بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ ویڈیو پاکستان اسٹڈی کے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز بیسٹ ہے یہ جتنے بھی ہمارے پاس پیپرز ہوتے ہیں پاکستان اسٹڈی کے یہ سیکشن ہے اس میں یہ کچھ سنس بہت بار ریپیٹ ہو چکے ہیں یہ فیڈل پبلک سرویس سن پبلک سرویس کمیشن اور ڈیفرنٹ جو ایجنسیز ہیں جو ٹیسٹ لیتے ہیں ان ساروں کے ٹیسٹ میں پاس پیپرز میں یہ سوال بہت بار ریپیٹ ہو چکے ہیں تو جو دوست ہمارے اس اسٹی کی تیاری کر رہے ہیں جنرل کٹیگری میں یا پھر سی ایس اس اور پی ایم ایس اسکریننگ کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی اور جاپ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں ون پیپر ایم سیٹیوز ٹیسٹ کے لیے تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سمارٹ اسٹڈی ویتدانش علی کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈز تک شیئر کریں ہمارے چینل پہ آپ لوگوں کو جاپ ریلیٹڈ بہت ایمپورٹنٹ مٹیریل اور گائیڈ ملتی ہے تو قصر نمبر ون ہے ایڈنٹیفائی دے لارجیسٹ کنٹورنمنٹ آف پاکستان پاکستان کا سبسے بڑا کنٹورنمنٹ کون سا ہے یہاں پہ آفشن اے بی سی ڈی دیا گیا ہے اور اس کا صحیح آفشن جو ہو وہ ہوگا آفشن اے خاریاں کینٹ جو ہے پاکستان کا سبسے بڑا کنٹورنمنٹ ہے قصر نمبر ٹو ہے وین واسد فرسٹ پاکستانی پوسٹل اسٹیم اسٹیو ایشوڈ تو پاکستان کا پہلا پوسٹل اسٹیم جو ہے وہ کس ڈیٹ پہ ایشو ہوا تھا یہاں پہ آفشن دیے گئے ہیں اور اس کا صحیح جو آفشن ہے وہ ہے آفشن ڈی نائنٹین فورٹی ایٹ اور یہ جو اسٹیم پہ یہ ڈیزائن کیا تھا اے آر چکتائی نے اور اپروف اس کو کیا تھا قائدیظم محمد علی جنہ نے نائنت جولائی نائنٹین فورٹی ایٹ کو قصر نمبر تھری ہے انڈو پارک وار آف نائنٹین سکسٹی فائیو لاسٹڈ فارک جو انڈو پارک وار تھی انیسو پینسٹھ کی وہ کتنے دن تک چلی تھی سترہ دن جو ستائیس سنتیس یا فورٹی سیون ڈیز تو اس کا جو آفشن ہے وہ ہے فورٹی اور سیونٹین ڈیز تو آفشن اے اس کا صحیح ہوگا اور یہ جو وار ہوئی تھی پانچ اگست سے لے کر ٹوئنٹی تھرڈ سیپٹمبر تک یہ وار چلی تھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کوشن نمبر فور ہے لیندھ آف کامن بارڈر آف پاکستان ان افغانستان پاکستان اور افغانستان کا یہ کامن بارڈر ہے اس کی لیند کیا ہے آفشنز آپ کے سامنے ہیں اور اس کا صحیح آفشن ہوگا آفشن ڈی ٹوئنٹی سکھ ہنڈرڈ ٹلیون کلومیٹرز یہ جو بارڈر ہے پاکستان اور انڈیا افغانستان کا اس بارڈر کو کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن اور یہ ڈیورنڈ لائن جو اسٹبلش ہوئی دی بنی تھی ایٹین نائنٹی تھری میں موٹی مرڈ ڈیورنڈ نے بنائی تھی یہ ڈیورنڈ غاہن کوشن نمبر فائیو ہے وات واس ریال نیم آف ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کا ریال نیم کیا ہے یہاں بھی آفشن آپ کے سامنے ہے اور اس کا صحیح آفشن ہوگا آفشن ڈی فتح علی ٹیپو سلطان کون تھے یہ ایک آہ محصور جو اسٹیٹ ہے وہاں کے رور تھے اور اس کے فادر تھے حیدر علی تو ٹیپو سلطان حیدر علی کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں اور ٹیپو سلطان کی جو ڈیت ہوئی تھی یہ فورت وار آف محصور محصور کی جو فورت وار تھی اس میں اس کی ڈیت ہوئی تھی جہاں پر محاصرہ کیا تھا انگریزوں نے سیونٹین ہنڈیڈ نائنٹین نائن میں سرنگا پٹم سرنگا پٹم جو ہے یہ شوٹا تھا سمال ٹاؤن میں جو کیپیٹل ہوا کرتا تھا میسور ریاست کا اس ٹائم پہ اس کو جو ہے سیج کیا تھا انگریزوں نے اور اس ٹائم جو ہے ٹیپو سلطان کی ڈیت ہوئی تھی نائنٹین سیونٹین نائنٹین نائن میں کوشن نمبر سکس ہے دہ سینٹ آف پاکستان کمپرائزز آف ہاؤ منی میمبرز تو پاکستان کی سینٹ جو ہے یہ پاکستان کا اپر ہاؤس ہے اور اس میں ٹوٹل سیٹس جو ہیں وہ ہنڈیڈ سیٹس ہیں آفشن یہاں پہ اے صحیح ہوگا کوشن نمبر سیون ہے پاکستان کا سیکنڈ پرائی منسٹر کون تھا اس کا صحیح آفشن ہے آفشن ڈی خواجہ نازم الدین خواجہ نازم الدین پاکستان کا سیکنڈ گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ سوال اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ پرائی منسٹر اور گورنر جنرل آف پاکستان تو دونوں عوضے جو ہیں یہ خواجہ نازم الدین کے پاس تھے اٹھ ٹائم نہیں تھے ڈیفرنٹ ٹائم لائن پہ تھے بٹ دونوں عوضوں پہ رہے ہیں کوشن نمبر ایٹ ہے لکھنا اوپیکٹ واس کنسیوڈ بائی آفشن یہاں پہ ہے اے بی سی اور اس میں جو صحیح آفشن ہے وہ آفشن اے ہے لارڈ چین سپورٹ جو ہیں انہوں نے کنسیوڈ کیا تھا لکھنا اوپیکٹ کو کوشن نمبر نائن ہے who has written the book entitled the making of پاکستان تو making of پاکستان کس نے جو ہے لکھا تھا یہاں پہ آفشن ہے آپ کے سامنے اور اس کا جو صحیح آفشن ہوگا وہ ہوگا none of the above کیونکہ making of پاکستان ٹیک عزیز نے لکھا تھا یہاں پہ آفشن میں وہ نہیں ہے کوشن نمبر ٹین ہے the country supported the پاکستان movement before the emergence of پاکستان جب پاکستان کی movement چل رہی تھی پاکستان کو آزادی نہیں ملی تھی اس ٹائم بھی پاکستان movement کو کس کنٹری نے سپورٹ کیا تھا یہاں پہ آفشن آپ کے سامنے ہی اور اس کا صحیح آفشن جو ہوگا وہ ہوگا ایران تو ایران نے جو ہے سپورٹ کیا تھا پاکستان movement کو اس کے علاوہ ایسے related سوال آتے ہیں کہ پاکستان جو ہے پاکستان میں پہلی embassy جو ہے کس نے آہ بنائی تھی یا کس کی بنی تھی یا open کی تھی تو وہ ایجپٹ country ہے ایجپٹ جو ہے اس نے پاکستان میں پہلی embassy جو ہے open کی تھی اور پاکستان کی پہلی embassy کس country میں بنی تھی تو پہلی country تھی ایران جہاں پر پاکستان نے اپنی embassy open کی تھی اور ایران ہی first country ہے جس نے پاکستان کو recognize کیا تھا دنیا میں اس کے علاوہ ایک اور سوال آتا ہے یہاں سے کہ جو یو این ہے یو این میں membership جو ہے پاکستان کی ایک country تھی جس نے اپوز کیا تھا پاکستان کی membership کو وہ تھی افغانستان تو افغانستان نے پاکستان کی membership کو یو این میں یونائیٹڈ نیشنز میں اپوز کیا تھا اس سے related یہ سوال آ سکتے ہیں question number eleven ہے the holy quran was first translated in Persian language یہاں پہ option سامنے ہے اور اس کا صحیح option ہے option option c شاہو علی اللہ question number ten 12 ہے ڈیارچی was the first introduced in the act ڈیارچی سسٹم میں وہ کس ایکٹ میں انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اور یہاں پہ option ملے ہیں اس کا صحیح option ہے نائنٹین نائنٹی انیس سو انیس میں جو ہے جو ایکٹ تھا اس میں ڈیارچی سسٹم کو انٹروڈیوز کروایا گیا تھا اور یہ آہ نائنٹین تھرٹی فائے والے ایکٹ میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا ڈیارچی سسٹم کو question number thirteen ہے the simon commission arrived in india on india میں simon commission کب arrive ہوئی تھی تو اس کا صحیح option ہے third February 1928 کو question number fourteen ہے objective resolution was passed by constitution assembly by of Pakistan تو جو objective resolution نے کب پاس ہوا تھا اس کی ڈیٹھ بتانی اور یہاں پہ option سامنے ہے اس کا صحیح جو option ہوگا وہ ہوگا مارچ ٹویلیب نائنٹین فورٹی نائن کو نائنٹین فورٹی نائن میں objective resolution پاسٹ ہوا تھا question number fifteen ہے who wrote humayunama humayunama کس نے لکھا تھا اس کا صحیح option ہے گل بدن بیگم نے question number sixteen ہے who accepted accepted اکبر دین الہی تو اکبر کا دین الہی بیربل نے جو ہے وہ accept کیا تھا اور یہ پندرہ سو آہ fifteen hundred eighty two میں یہ اکبر نے دین الہی بنایا تھا question number seventeen ہے who drafted وردہ اسکیم وردہ اسکیم کس نے جو ہے وہ ڈرافٹ کیا تھا صحیح اس کا option ہوگا option ڈی ڈاکٹ زاکر حسین نے question number eighteen ہے who was convicted in راولپنڈی conspiracy case تو راولپنڈی conspiracy case میں نیچے options میں سے کون شخص تھے جو convict تھے وہ صحیح option ہوگا option c phase احمد phase question number nineteen ہے in which constitution of Pakistan the ministers were neither members of parliament nor answerable to parliament یہ کون سا آئین تھا تو یہاں پر options ملے ہوئے ہیں اور اس کا صحیح option ہوگا نائنٹین سکسٹی ٹو کیونکہ نائنٹین سکسٹی ٹو جو ہے کانسٹوشن اس میں جو سسٹم تھا گورنمنٹ کا وہ پریزیڈنچل سسٹم تھا پریزیڈنچل سسٹم تھا پریزیڈنچل سسٹم نہیں تھا question number twenty ہے from which country پاکستان پرچیسٹ گواردر تو نائنٹین ففٹی ایٹ میں گواردر جو ہے وہ پاکستان نے امان سے لیا تھا اس کا option c سے ہی ہوگا question number twenty one ہے which provincial minister was dismissed on the issue of one unit one unit کے issue پہ کون سے province کا chief minister کو dismiss کیا گیا تھا یہ option c صحیح ہوگا chief minister پنجاب پنجاب کی chief minister کو جو ہے dismiss کیا گیا تھا question number twenty two ہے which radio station already already exist at the time of creation تو پاکستان creation کے time پہ کون سی radio station دی جو exist کر رہی تھی تو option یہاں پہ ملے ہوئے اور اس کا صحیح option ہوگا پشاور ریڈیو اسٹیشن تو یہ کچھ important mcq سے part one یہ ہے اور part two میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوسرے important mcq شیئر کریں گے پاکستان study کا اس کے ساتھ دوسرے سبجیکٹ سے بھی کریں گے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل سبسکرائب کریں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ